السلام علیکم وآلیکم اسلام اللہ بے کیا حقیق ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہی جان بہت سی آپ کی ویڈیو دیکھیں ہیں آپ کہتے ہیں جیوان منڈیوں کے اندر سیل کر دیں اچھی پروپٹ ملے گی دوزار چوبیس میں منڈیوں میں بھی یہ سیل کریں گے تو آپ کو کوئی بھی کراپ اتنا پروپٹ نہیں دے گی جتنا جیوان دے گی تو آج ہمارا سوال ہے کہ کیا جیوان کھانے کے قابل ہے جو یہ منڈیوں کے اندر سیل ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیل نہیں ہوگا اس کو کوئی نہیں کھائے گا بھائی میں دو باتیں کہوں گا اس کے متعلق میں زیادہ نہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں وہ پاکستان میں جہاں جو مردی ہے سندھی ہے بلوچی ہے پتھان ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی وہ میرا مہمان بنے میں اس کو اس کے سامنے پکا کے کھلاؤں گا اللہ نے بڑا نواز ہے بھائی تو میں اس کی مہمان نوازی کر کے خوشی محسوس کروں گا ذائقے کا فیصلہ وہ خود ہی کر لیں اگر اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو دوسری بات جو کہلیں کہ عام کامن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی لیب رپورٹ دیکھ لیں اس پہ مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ لیب رپورٹ یہ ثابت کر چکی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی غزائیت کے حساب سے اپنی افادیت اور دیگر خصوصیات جیسے شیلف ٹائم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ شیلف ٹائم بھی اس کا ہے سب سے زیادہ غزائیت بھی اس کی ہے اور میں پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ عالمی مارکیٹ کے اندر یہ ایلیفنٹ گارلی کے پیور امریکن بریڈ ہے یہ اس کا متبادل ہے اس کا ریٹ جو ہے آپ چیک کر لیں اور اس کے مقابلے میں یہ اپنی سیل ہوگی جب یہ اس کے مقابلے میں سیل ہوگی اور لیب رپورٹ یہ بھی ثابت کر چکی کہ دنیا میں دی بیسٹ ہے اور میرے بھائی بنانے والا جو ڈاکٹر تھا جس نے اس کو بنایا ڈاکٹر حمائیو صاحب اللہ پاک ان کو گنی کے رحمت کریں اس سال 23 مارچ کو صدر پاکستان عرف علوی نے ان کی فیملی کو تمگہ امتیاز دیا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ورائیٹی گورمنٹ نے اپروف کی ہے 2019 میں اس کے اوپر بیشمارٹ ٹرائل لگے ہیں اس کو پکایا گیا کھایا گیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ گزرنے کے بعد اس کو گورمنٹ نے اپروف کی ہے وہ سارا انہوں نے ایسی کر دی ہے یہ دیکھیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے والا ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی ایک منفی دماغ ہے اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس میرے پاس کم از کم اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں ایسے بندے سے اس کو نہیں سمجھا سکتا جس کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ ایک حدیث بھی ہے میں پہلے بھی کوڈ کر چکا ہوں پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ پڑا لکھا اور انپڑا ان میں ڈیفرنس اتنا ہے اتنا آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں کے نبینہ آدمی کے درمیان ہے تو ایسا بندہ ہماری اس سے وہ بنتی نہیں ہے بحیث بنتی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے میں اس کو کیا کہوں اگر کسی نے سیدھ لینا ہو وہ آگے سیزن چلو ہو چکا ہے تو اپنا کنٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے 0334-184-984